اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم جاتے ہیں آپ رہیں منافعے میں اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم جاتے ہیں آپ رہیں منافعے میں یہ ہی پورا مکمل ہے آر ڈی اے کی میں ٹیم کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ کے آپریشن کے بعد سوسائٹیز کا فوکس جو ہے وہ اینو سیز پہ آگے اب ہوتا کیا ہے جی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پروڈیکس کے بارے میں آپ تک انفرمیشن پہنچائیں بسیکلی ہمارا انفرمیشن سے ریلیٹر چینل ہے اور ہم آپ کو ہر وہ چیز انفرم کرتے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی پہ ہوتی ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر اب ہینزنس سٹی کے نام سے بلو ورڈ سٹی کی پاکٹ ہے بلو ورڈ سٹی کا پورشن ہے بلو ورڈ سٹی نے فاٹا سے اس کا اینو سی لیا اب اس اینو سی کی کیا بات ہے جی کیا وہ اینو سی ہے اب بلو ورڈ سٹی کو بھی پتا ہے کہ اتنی بڑی لینڈ ہے اس کا یکمشت اینو سی جو ہے وہ مشکل ہے اور اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ فاتا سے یہ مختلف پاکٹس میں یا مختلف پوڈیکٹس بلو وڈ سیڈی کے اندر شروع کر کے این او سیز لیتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے نہ کیا کہتے ہیں کہ ان دوستوں کو کوئی پریشانی ہوگی جن کی انویسمنٹ ہے بیسی کے لیے این او سی ہونا چاہیے چاہے وہ آر ڈی اے سے ہو چاہے وہ فاتا سے ہو آپ کا پوڈیکٹ این او سی اپروڈ ہونا چاہیے اور ہم بالکل اسی روایتی گیٹ پہ ہیں الحمدللہ پورے قد و قدامت کے ساتھ یہ موقع پہ موجود بھی ہے اور اللہ کی مربانی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اپنی ڈومین میں اپنی لائن میں چل رہی ہے سیکیورٹی، چیک پوسٹ وہی چیزیں جو تھرو پراپر چینل سے چلتی ہیں امولیسس سے لے کر سیکیورٹی کی گاڑیاں اور بلو ورڈ سٹی اب میں بتاتا چلوں کہ آپریشن کی نویت کیا تھی وہ تھا کہ جو لینڈ بلو ورڈ سٹی نے آگے بائے کی ہے توسیح ایکسٹینشن جن چیزوں کو کہا جاتا ہے ان پہ آپریشن ہوا ہے بالکل آپریشن ہونے چاہیے میں اس حق میں ہوں لیکن ٹائملی آپریشن ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کا اربوں روپیہ لگ چکا ہو جب لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی لگ چکی ہو تب جا کے چیزوں کو آپریٹ کر دیا جائے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں ان کے لئے یہ چھوٹے موٹے آپریشن جائے وہ بائی پاس آپریشن تک ان کو لے کر جاتے ہیں بلو ورڈ سٹی کے اندر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور آج ہی کا دن ہے یہ آج مارننگ کی ویڈیو ہے آپ تک ساڑھے چار بجے دن میں اپلوڈ ہوتی پاکستانی وقت کے مطابق یا شام ساڑھے آٹھ بجے ہوتی ہے لیکن آج کی ڈیٹ کی ویڈیو ہے اور آج ڈیٹ جو ہے وہ دس طریقے نو طریقے اور ہم جو ہے آپ تک یہ پورشن لے کر چل رہے ہیں اس کے ساتھ بلو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ کی پریس کانفرنسز میں اس چیز پر سلام پیش کرتا ہوں بلو ورڈ سٹی کی پوری مینجمنٹ کو ساد نظیر صاحب کو سپیشلی نئی مجاز صاحب کو ان دو وجود نے ان دو انسانوں نے بہت سارے لوگوں کی کنفیجنز کو کلئر کر دیا جب سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس اگر کسی بھی پورشن سے یہ انٹرنیشنل ریپلی کا سیکنڈ کپ آف کافی کمپنی اور اس کے بعد وارڈر تھیم پارک اور چیزیں یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چلیں کیونکہ آپ اس چیز سے فکر مند ہے کہ آگیا جہاں پہ سوسائیٹی کے اندر ڈیویلپ ہو چکی ہے یا توڑ پھوڑ یہ چیزیں گراہ تو نہیں دیں گی یا کوئی چیز ختم تو نہیں ہوئی الحمدللہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں میں چیزیں ساتھ ساتھ بریف کر دوں انہوں نے جب صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اگر این او سی نہیں ملتا تو آپ کیا کریں گے تو یہ ایک پروڈیکٹ کے مالک کی ایک چیرمین کی ایک سی او کی کمٹمنٹس اور امانداری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شب و روز دن راہ دیکھ کر کہ جان و مال کی پرواہ کیے بغیر این او سی اپروڈ پروڈیکٹ بنانے کے لیے پہلے سب سے پہلے ان ایس او پیز کو پورا کیا جو ایک ایک چیز جو ہے نئی مجاز اب اپنی پریس کانفرنس میں گر رہے ہیں اور اس میں سیول ایویشن سے لے کر انوارمنٹ کے انو سیز اور اس کے بعد پٹوار اور گردار صاحب کے انو سیز اس میں پریمری اور پلیننگ پرمیشن ون کے انو سیز یہ ساری چیزیں وہ کلکولیٹ کرتے آ رہے ہیں جب سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو فائنل انو سیز نہیں ملتا پھر آپ کیا کریں گے تو چودری ساہ نظیر صاحب نے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے اس قدم کو ان کے اس انیشیٹیو کو ان کے اس ڈیلے رانا فیصلے کو انہیں کہا جی لوگوں کی پیمنٹس ہیں یہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے ہماری کمیٹمنٹس ہیں زمین میرے پاس ہے میں ہر بندے کو جس کا پیسہ میرے پاس ہے جس کا پیسہ پروڈیکٹ میں لگ چکے ہیں جو بندہ انویسٹمنٹ کر چکا ہوا ہے میں ہر بندے کو ریجسٹری کر کے دوں گا اس کے نام کی کیونکہ زمین آلیڈی میرے پاس ہے اور میں خود ڈیولپر بھی ہوں اور ایز اے پرائیوٹ ڈیولپر میں پروجیکٹ ڈیولپ کر کے دے دوں گا یہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ہے اور اس کے اگینس کو قانون نہیں ہے جو مجھے روک سکے اب یہاں پہ چیزیں بڑی کلیرلی سمجھاتی ہیں کہ ڈیولمنٹ پورشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے سائیڈ پہ وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ میرے پچھلے سائیڈ وزٹس میں دیکھتے آ رہے ہیں سائیڈ پہ وہی ساری ڈیولمنٹس ہیں ملکہ ایکسٹر آرڈنری ڈیولمنٹ ہوئی ہے چاہے آپ فورس سکول اینڈ کالی سسٹم کی اس دیوار کو دیکھ لیں چاہے آپ اس کی دوسری بیلڈنگ کنسٹرکشنز کو دیکھ لیں چاہے آپ آگے گروور سٹی میں کمیشل ڈیولمنٹس کو دیکھ لیں آپریشنز کے دوران میں جب آپریشن ہو رہا تھا تب بھی کوئی چیز اپنی جگہ سے رکی نہیں ہے پرڈیکٹ کے اندر ڈیولمنٹ ہوتی رہی ہے ایک سے دو دفعہ میرے اپنا ذاتی وزٹ بھی ہوئے ہیں چودری نئی مجاز صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور چودری صاحب مرد بورہان جی وہ کہہ کہتے ہیں کہ پرڈیکٹ کے اوپر خود مجود تھے اور آرڈی اے کی جو ٹیمیں آ رہی تھی یا جو بھی ادارے تشریف لا رہے تھے ان کے ساتھ وہ خود تبادل خیال بھی کر رہے تھے ان کو رسپانس بھی کر رہے تھے لیگل ڈاکومنٹیشن ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے بلو ورڈ سٹی کی پوری لیگل ٹیم یہاں پہ موجود تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں ہر چیز میں اللہ کی ذات بہتری کرتے ہیں چیزوں کو پوزیٹیو لینا چاہیے ہمیں بھی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ پروجیکٹ کو نو سی ہو چاہے فارٹا سے ہو چاہے آر ڈی اے سے ہو جہاں سے بھی ہو پروجیکٹ نو سی اپروڈ ہونا چاہیے اور پروجیکٹ نے اس پہ انیشیٹیو لے لیا ہے اور بلو ورڈ سٹی کے اندر ہی شہنزن سٹی یہ بلو ورڈ سٹی کی پروجیکٹ ہے جس کے نو سی فارٹا سے آگے ہیں اور ابھی اور بہت سارے سرپرائزز باقی ہیں جو مینجمنٹ الحمدللہ وقتن فوقتن بڑابتے میں اور چیزیں ہم تک جیسے جیسے پہنچ رہی ہیں جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں اس پہ ویڈیو پہ بھی الحمدللہ میرا نمبر ہے جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں جو لوگوں کے ساتھ میرا نمبر سیف ہے ان تک وقتن فوقتن چیزیں جو ہیں وہ پہنچتی رہتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو ان تک پہنچاتا رہا ہوں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا ثواب نہ ہو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بلا تحقیق اپلوڈ ہو جاتی ہیں یا اپلوڈ کر دی جاتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ کمرے میں بیٹھ کر ڈیزائن کر لی جاتی ہیں لیکن الحمدللہ اوکٹا پلس آپ کے اپنی کمپنی ہے ہمارا مقصد انفارم کرنا ہے آپ کو انفارمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دینا ہے جو جنون حقائق پہ ہوں آپ بلوڈ سٹی وزٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آپ ہمیں کال کریں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور میں بلوڈ سٹی کی منجمنٹ اور اداروں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس چیز کو لے کر چلیں اگر ادارے اپریشن کر رہے ہیں اداروں نے اپریشن پلان کی ہیں ہاؤسنگ پروڈیکٹ کی اگینس تو اس میں بھی عوام کے جان و مال کی فکر ہے کہ لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے لوگوں کے سرمایے کو کوئی نقصان نہ ہو کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو اور اگر بلوڈ سٹی نے پریس کانفرنسز کر کے اپنا آپ کلیر کر کے یہ چیز بتائیے ادارے اپریشن ضرور کریں ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں ہم اداروں کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے انڈ سے بے فکر رہے ہیں اگر ان کیس کچھ وجہات کے بنا پر یا کوئی بھی پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے لیکن ہمیں نو سی نہیں بھی ملتا تو جن لوگوں کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم ریجسٹری کروا کے اللہ کی مربانی سے ان تک ان کی امانت ان کا پلوٹ شئے وہ ضرور پہنچائیں گے اور یہ ہمارا ان سے بات ہے تو بلوڈ سٹی ہے جی آپ کے سامنے بلوڈ سٹی کی ہے ڈیویلمنٹ اور بلوڈ سٹی میں نئی نئی چیزوں کی انسٹالیشن ہے دس فٹ سے انچی گاڑی کا داخلہ من ہے لیکن یہ چھوٹی سی دیل آئی ہے یہ ارام سے گزر جائے گی تو ہمارا بسیکلی جو ویڈیو ہے وزٹ وہ زیادہ لمبا نہیں کرتے ہم اس کو دس منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے اور یہاں سے آپ کو اووروڈ دکھا دیتے ہیں بلوڈ سٹی کا چاہے آپ سپورٹس ویلی کا اووروڈ دیکھیں چاہے آپ اس سائیڈ پہ اوورسیز بلاگ کو دیکھیں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے پروجیکٹ موقع پہ مجود ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ جب وزٹ کرنا چاہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں میں اور میری کمپنی آپ کو الحمدللہ 24-7 رسپانس کریں گے بلوڈ سٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ ہمیں ضرور کال کریں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ